اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر لسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب شرح لصدري واسر لأمري واهل لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لليم الحكيم محترم ناظرین اکرام میں نے تین صورتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے صور اخلاص صور فلق اور صور اناس اس وجہ سے آج بھی عنوان ہے بری نظر اور اس کا علاج پچھلے درس میں ہم نے یہ سنا کہ بری نظر لگنا حق ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کی نظر میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر وہ دیکھ لے آپ کو دیکھ لے مجھے دیکھ لے کسی کو بھی دیکھ لے تو نقصان ہو سکتا ہے آج میں بے ہوش ہو سکتا ہے پریشانی میں اپتلا ہو سکتا ہے بات یہاں تک آئی جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس لئے گھبرانی کی کوئی بات نہیں اپنی بات ختم ہوئی تھی پچھلے درس میں کہ چھوٹے بچے کو نظر بہت جلدی لگتی اور میں نے ایک آکھ واقعہ سنایا بھی تھا کہ بچے چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں پریشان ہیں کسی سے سمحل میں نہیں آ رہے ہیں کیسے سمحلنے کا پریشان رہتے ہیں تو یہ واقعہ چلا رہا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ہے بڑوں کے ساتھ بھی ہے نظر لگ سکتی آنکھ کسی کی لگ سکتی اللہ نے تاثیر رکھی ہے تو اس کا اثر ہو جائے گا آئیے ایک حدیث پر غور کریں سنانہ ترمزی کتاب اطیب کتاب نمبر 26 حدیث نمبر دوہزار انسٹھ ٹوزیرو فائب نائن اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے جعفر کی اولاد کو جعفر کے بچوں کو جلدی سے نظر لگ جاتی ہے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے کیا میں جھاڑ پھوک کر دوں اس سے یہ پتا چلا کہ جھاڑ پھوک عورت بھی کر سکتی ہے لیکن اپنے یہاں کیا ہے مولی صاحب کریں گے وہ کریں گے آدمی ہی کر سکتے عورت نہیں کر سکتی ان کو معلوم نہیں جی نہیں عورت بھی جھاڑ پھوک کر سکتی ہے لیکن جھاڑ پھوک بھی جائز ہونا چاہیے اس کو معلوم ہونا چاہیے تجربہ ہونا چاہیے تب ایسا ہو سکتا قرآن کی آیتیں پڑھیں دعائیں پڑھیں تو جس کو بھی یاد ہے وہ پڑھ سکتا حرج کی کوئی بات نہیں تو عورت بھی خواتین بھی جھاڑ پھوک کر سکتی ہے اور آکے سوال بھی پوچھ سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تو جب انہوں نے ایسا کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فَإِنَّهُ لَوْكَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدْرَ لَسَبَقَتْهُ الْأَيْنُ ہاں تم دم کر دو جھاڑ پھوک کرو کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پر حاوی ہوتی تقدیر کو پچھار دیتی پیچھے کر دیتی تو یہ بری نظر ہے لیکن تقدیر نمبر اون ہے اس کے بعد ہی کسی کا اثر ہو سکتا تو اس سے یہ پتا چلا کہ بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے ایک صاحب تھے بولے مولی صاحب میرا بچہ بہت روتا میں نے کہا بھئیہ ذرا اپنا موبائل دکھانا تو موبائل دکھایا تو آپ موبائل میں دیکھئے واتس اپ پر پیچھے رہا تھا اسٹیٹس اس میں کیا لوگ اپنے بچے کی فوٹو رکھے ہوئے آہا میرا پیارا ہے راج دولارہ ہے سٹار کیڈ ہے میرا بیٹا بار بار گھور کے دیکھتے رہتے میری بیٹی کتنی اچھی ہے تجربہ ہے نا دیکھ لیجئے کتنے لوگ اپنے موبائل میں بیٹے کا بیٹی کا بیوی کا جی یہ سب رکھے رہتے کہہ کوئی رکھنے کا بھائی غلط چیز صحیح چیز بھی مت رکھئے بچے لوگوں کی فوٹو بھی مت رکھئے بچے کی بھی مت رکھئے کوئی خاص چیز بھی مت رکھئے تو وہ صاحب جو تھے ان کے موبائل میں تھا کہ ان کے بچے کی فوٹو ہے اور بہت روتا تھا وہ میں نے کہا دیکھئے بھائی صاحب پہلی فرصت میں آپ وہ جو اسٹیٹس ہے نا جو آپ نے موبائل میں واتس اپ میں رکھا اس کو نکال دیجئے ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے ہم اور آپ اپنے موبائل میں رکھے ہو ہر آدمی اپنا موبائل چیک کرے کیا آپ نے موبائل چیک کر لیا آپ نے دیکھا کس کی فوٹو آپ نے پیچھے لگا رکھی ہے تو میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے ارے لاکھوں میں ایک ہے بہت پیارا ہے اپنی نظر بھی لگتی ہے ماں باپ کی نظر بھی بچوں کو لگتی ہے جبکہ ہماری نیت تو ہے نہیں لیکن نظر لگی کی نہیں لگی تو چھوٹے بچے کو نظر جلدی لگ جاتی اس حدیث سے ہی ثابت ہے آئیے آج کی درس میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ میری نظر آپ کو نہ لگے یا آپ کی نظر مجھے نہ لگے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں کسی کو نظر نہ لگاؤں میں اگر کسی کو دیکھوں تو کسی کو میری نظر نہ لگے تو کسی کو میری نظر نہ لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے نظر نہیں لگے تو کیا کرنا چاہئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے تاکہ ہماری نظر آپ کو نہ لگے کسی کی نظر کسی کو نہ لگے پھر اس میں دوسرا سوال بھی ہے کہ دوسرے کی نظر مجھے نہ لگے یہ سوال ہو سکتا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ میری نظر کسی کو نہ لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہئے مسند احمد جل نمبر تین صفحہ نمبر چارسو ستالیس حدیث نمبر پندرہ ہزار ساتسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اِذَا رَا أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ اَوْ مِنْ نَفْسِهِ اَوْ مِنْ مَالِهِ تین چیز غور کیجئے اِذَا رَا أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ اَوْ مِنْ نَفْسِهِ اَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ ترجمہ کیا ہے جب تمہیں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو دیکھے ایک دیکھئے بھائی کو دیکھے نمبر دو بھائی کے نفس کو دیکھے اس آدمی کو دیکھے نمبر تین بھائی کے مال کو دیکھے اب تینوں پہ غور کریں گے بھائی کو دیکھے اوہو کیا جم رہے ہیں آپ کیا کرتہ لگ رہا ہے پھر خواتین آپ پاس میں بات اوہو کیا جوڑا جم رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کپڑا کتنا چھل آدمی کے ڈیل ڈول دیکھیں کوئی باڈی بیلڈر ہے اور کیا باڈی ہے صرف اتنا بول دیئے کیا باڈی ہے اللہ نے آنکھ میں اگر رکھ دیا ہے کچھ تو سامنے والا چاہے باڈی بیلڈر کیوں نہ ہو بے ہوش ہو جائے گا پھر آگے حدیث کے اندر ہی آیا مال کے اندر تو مال کے اندر کیا دکان ہے اوہو کیا گھر بنا ہے آپ اوہو کیا گھڑی آپ نے پہنڈا کی کیا موبائل ہے بھائی آپ کا اور اس کا کور بھی کتنا اچھا ہے آپ دیکھیں کتنے لوگ دکھاتے بھی رہتے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے بار بار دکھانا چاہیں گے جبکہ منہ کیا گیا کہ بھائی مت دکھایا کرو تو کیا پتا چلا اس حدیث سے کہ اگر ہم اپنے بھائی میں دیکھیں ماشاءاللہ اس کی باڈی اچھی ہے کیا آپ کا جسم ہے ماشاءاللہ کیا چہرہ الحمدللہ کیا بال ہے چھوٹا سا بچہ دیکھیں کیا پیارا ہے کیا لادلہ ہے راج دولارہ ہے اسٹار کیڑ ہے یہ سوپر اسٹار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی اسٹار ہوا کرتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آنکھ کتنی اچھی ہے اوہو آنکھ کے اندر کیا چمک ہے تو دیکھیں کوئی بھی چیز نظر آ جائے اوہو ماشاءاللہ آپ کے اوپر تو کالا چشمہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور بچے اگر گھوڑا نظر آئے تو لوگ کیا بولتے انگریز لگتا ہے جہاں گھوڑا ہو گیا بولے انگریز اور کالا ہو تو یہ تو اللہ کی طرف سے تو کوئی بھی چیز نظر آ جائے موبائل اچھا ہو گھڑی اچھی ہو دکان اچھا ہو گاڑی اچھی ہو بائیکوں دیکھتے ہیں بائیک 12 لاکھ کی بائیک پندرہ لاکھ کی بائیک وہ جو روڈ پر چلتے رہتے ایک بائیک بہت تھی چلاتے لوگ کوئی بھی چیز کیا گاڑی اچھی ہے آپ کے سب کچھ کوئی بھی چیز مال میں سے کچھ بھی نظر آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا برکت کی دعا کرو کیونکہ بری نظر لگنا حق ہے برکت کی دعا کرنا پہلے یہ کہنا چیز بارک اللہ اللہ آپ کو برکت دے اللہ آپ کو برکت دے اللہ آپ کو برکت دے ماشاءاللہ چہرے کے اوپر کیا جم رہا ہے آپ غور کیجئے اور دیکھئے آدمی اگر گورا ہو اور اس کے اوپر ایک کالا سا دھبا ہو کتنا پیارا لگتا ہے الحمدللہ کیا آپ کا چہرہ ہے موہنی صورت ہے پیاری صورت ہے اور آپ کا بچہ بھی کتنا پیارا سوکوئی تا ماشاءاللہ ایکسیلنٹ بہت اچھا بارک اللہ اللہ برکت دے اللہ برکت دے اللہ برکت دے تو یہ اگر ہم اور آپ پڑھتے رہیں گے تو اپنی نظر سامنے والے کو نہیں لگے گی آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی کسی کو دعا دیتے تو برکت کی دعا بھی کرتے اس کے لیے تو برکت کی دعا کرنا ضروری ہے آئیے ایک دو حدیث دیکھتے ہیں صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیاسی ون نائن ایٹ ٹو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو جب گھر پہنچے تو وہ کچھ خدمت کے لیے لے آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نا خجور لے جاؤ خجور لے کے آئیں تھی پھر اس کی طرح گھی بھی لے کر آئیں تھی اس سے یہ پتا چلا جب مہمان امان آئینے تو ذرا میٹھے سے استقبال ہونا چاہیے خجور وغیرہ گھر میں رکھے رہی ہے بڑا اچھا راتہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں روزے سے ہوں تو جب جانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی امی نے کہا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہے خادموں کا انس ان لی خو ایسا میرا وہ پیارا انس سرہ انس کے لیے آپ دعا کر دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی کوئی بھی دعا نہیں چھوڑی مگر کر دی یعنی دنیا اور آخرت کی سب دعا کر دی اللہم ارزق مالا وولدا وبارک لہو دیکھئے بارک لہو یہ محلے اس دلال ہے اے اللہ تو انس کو مال دے انس کو اولاد دے اور برکت دے برکت دے تو ہم اور آپ جب کسی کو دیکھیں کوئی بھی چیز میں دیکھیں تو برکت کی دعا کریں اللہ برکت دے اللہ برکت دے اللہ برکت دے نے یہ دعا فرما دی تو کتنی برکت ہوئی اللہ مال دے اللہ اولاد دے اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں بتائیے گیس کیجئے اندازہ لگائیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے بچے ہوں گے سوچیں غور کیے بولیے لگائیے دماغ دس بیس کتنے بچے ہو سکتے ارے بھائی ایک سو بیس بچے تو مر چکے تھے یہی حدیث دلیل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ون نائن ایٹ ٹو ایک سو بیس بچے جب حجاج بسرہ آیا تھا اس وقت مر چکے تھے کتنے رہے ہوں گے آج ہمارے یہاں کیا ہے ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں صحیح ہے نا چھوٹا پریوار سکھی سنسار کم سنتان خوشی انسان واہ بھائی وار کیا نعرہ لگایا ہے تو یہ برکت کی دعا پھر اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ برکت کی دعا کا اثر کیا ہے وَإِنِّي لَمِنْ أَكْسَرِ الْأَنسَارِ مَالًا یاد رکھی کہ کوئی بھی سیٹھ یہ نہیں کہتا میرے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے کوئی نہیں کہتا لیکن برکت والا جو پیسہ ہے نا اور برکت والی جو دعا ملتی ہے نا تو وہ آدمی بولتا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو کے لئے برکت کی دعا کر دی تو بچے کے بارے میں تو ہم نے سنی لیا ایک سو بیس بچے مر چکے تھے مال زیادہ تھا اور برکت اتنی ہوئی کہ باغ کے اندر ان کا باغ سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا اور ان کے باغ میں ایک پھول ایسا تھا جس کے اندر مست کی خوشبو تھی سنونا ترمزی کتاب المناقب کتاب نمبر چھالیس حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو تینتیس تھری ایٹ تھری تھری وہ کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے دعا کر دیا اور جب نبی نے دعا کر دی تو کیا ہوا وَقَانَ لَهُ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي سَنَةِ الْفَاقِحَةَ مَرَّتَئِن کہ میرا باغ جو تھا وہ سال میں دو مرتبہ پھلتا تھا وَقَانَ فِيهَا رَيْحَانٌ يَجِيُوا مِنْهُ رِيحُ الْمِسْكِ اور میرے باغ کے اندر ایک پھول ایسا تھا جس سے مشک کی خوشبو آتی تھی تو یہ برکت کی دعا ہے تو ہم اور آپ جب کسی کے اندر کوئی چیز دیکھیں کوئی چیز ہمیں اچھی نظر آ جائے تو ہم یہ کہنا چاہیے بارک اللہ اللہ برکت دے تو یہ ایک چیز پہلی ہوئی کہ اگر یہ چیز بول دیں گے تو اپنی نظر سامنے والے کو نہیں لگے گی دوسری چیز یہ ہے کہ حسد نہ کریں حسد نہ کریں اب حسد جانتے ہیں بری نظر ہو جائے گی اچھا یہ وہ اتنا آگے نکل گیا ارے اس کے پاس اتنا ہے اتنا آگے چلا گیا کیا گھر بنا لیا کیا گاڑی ہے کیا بنگلہ ہے کب ختم ہو جاتا تو اکثر یہ واقعے سنے ہوں گے بیان کیا جاتا ہے سند اند نہیں ہے کوئی دلیل نہیں بھائی لیکن یہ سمجھانے کے لئے بولنا ہوں کہ ایک آدمی ایک آدمی سے بہت جلتا تھا تو اللہ نے کہا دیکھ تجھے دوں گا اور تُو جس سے جل رہا ہے اس کو ڈبل دے دوں گا تو کبھی کبھی لوگ اتنے جلنے پر آ جاتے ہیں کہ سب کو جلا دیتے ہیں تو کیا کہا اے اللہ اتنا مانگا ایسا مت کیجئے گا آپ لوگ پلیز ایسا مت کیجئے گا کہ اے اللہ میری ایک آنکھ پھوڑ دے تاکہ اللہ تعالیٰ سامنے والے کی دونوں آنکھ پھوڑ دے اللہ نے کہا دیکھ تجھے دوں گا لیکن سامنے والے کو ڈبل دے دوں گا تو اس نے یہ کہا کہ اگر ایسی دعا کر دوں گا تو میری آنکھ پھوٹے گی ایک ہی اور سامنے والے کی دونوں پھوڑی آئے گی تو حسد میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نعمت کو اللہ ختم کر دے جی نہیں یہ نہیں کرنا تو اگر یہ نیت ہے ہماری تو ہماری نظر کسی کو نہیں لگے گی تو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نظر کسی کو نہ لگے تو ان کو دیکھتے ہوئے ان کی خوبی کو چاہے وہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو کپڑا اچھا پہنا ہو یا پھر چشمے کا استعمال کیا گھڑی کا استعمال کیا کپڑے کا استعمال کیا گھاڑی کا استعمال کیا کوئی بھی چیز اچھی لگے تو ہم اور آپ کیا کہیں بارک اللہ اللہ برکت دے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی نظر ہمیں نہ لگے تو آپ کیا کرنا چاہیے دوسرے کی نظر نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے ایک دعا ہے اس کو لکھ لیجئے پڑھ لیجئے یاد کر لیجئے موبائل میں لے لیجئے لوگ بلتے ہیں مولی صاحب یہ سب کہاں سے لانے کا یاد تو ہے نہیں کیا کریں بہت پریشانی بڑھ گئی موبائل فون میں غلط چیز رکھتے ہیں ہم اور آپ گانا سنتے کی نہیں سنتے وہ کان میں یار فون لگا لگا کے سنتے سنتے نا جو کہ غلط ہے بھائی نکال کے فک دیجئے یہ سب شیطان کا ہے اچھی چیز اس کے اندر بھر لیجئے تو پریشانی نہیں ہوگی دعا بھر لیجئے دعا سنتے رہیے تو کسی کا کچھ بھی اثر نہیں ہوگا گھبرانیوں کے بات نہیں آئیے وہ صدیس پہ غور کریں کہ آدمی اپنے اوپر بھی نظر لگا سکتا ہے اپنے بچوں کے اوپر لگا سکتا ہے اپنے مال میں لگا سکتا ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ نظر نہ لگے اپنی نظر نہیں لگے دیکھئے گا کچھ ماں باپ کو کہ اپنے بچے کو بار بار چومتے رہتے میرا شونا میرا شونا کیا میرا سندر ہے بیٹا اوہو کتنے لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ گن کر بوصہ لیتے اچھا مرتبہ لی ہے بوسہ کے دو سو مرتبہ لی ہے تین سو مرتبہ لی ہے رے بھائی کہ ہے کو زیادہ پریشان کر رہے تو ایسا ہوتا یہ خوشی میں کرتے اوہ بار بار تاک تے رہتے کہیں بھی رہے تاک رہے تاک رہے تاک رہے اور موبائل فون میں بھی تاک تے رہتے تاک تے رہتے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نہیں نظر لگے ہمارے بچوں کو نہ لگے ہمارے مال میں نہ لگے ہماری دکان میں نہ لگے ہمارے جسم پر نہ لگے ہماری گھڑی میں نہ لگے کوئی بھی چیز میں نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے حدیث کا اندر آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے ترجمہ پر غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے کہ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے نعمت دی ہے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے اب نعمتیں اس حدیث میں تین طریقی ہیں بیوی اچھی ملی ہے اس لئے پہلے بیوی کا لفظ آیا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی ہے لیکن لوگ تعریف کہاں کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ تعریف تو کرنی چاہیے بھئی جو خوبی ہے وہ ہے اللہ کی طرف سے تو بیوی اچھی ہے نیک ہے دیندار ہے اللہ والی ہے دیکھنے میں بھی اچھی ہے الحمدللہ تو بیوی اچھی ہے پھر اسی طرح کہا مال میں اللہ نے نعمت دی ہے پھر کہا اولاد میں اللہ نے نعمت دی ہے تو کسی کو اللہ نے اولاد دیا ہے نعمت دی ہے تو کیا کہے بھئی ہماری نظر اپنی نظر خود نہ لگے تو کیا کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ موبائل میں آپ نے ٹیپ کر لیا مولی صاحب کی دعا ٹیپ کر لیے ٹیپ کر لیے موبائل میں لے لیجئے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ جو اللہ چاہے ہمارے اندر تو طاقت ہے ہی نہیں تو یہ دعا اگر پڑھیں گے تو اپنی نظر اپنے بچوں کو بھی نہیں لگے گی اپنی بی بی کو بھی نہیں لگے گی اپنے اوپر بھی نہیں لگے گی کبھی کبھی آدمی بہترین جھوٹا پہنٹا ہے کیا جھوٹا جم رہا ہے بہترین پہن شوٹ پہنٹا ارے کیا جم رہا ہے کبھی کبھی من ہی من میں اچھا لگتا میں اچھا جم رہا ہوں اور اگر کسی سے کہلوانے کا رہے گا کوئی تعریف نہیں کرے گا تو پوچھ لے گا کیسا لگ رہا ہوں صحیح جم رہا ہوں نا ارے بولیا نا کیسا لگ رہا ہوں تو یہ انسانی فطرت ہے تو نظر نہ لگے اپنی تو کیا کرنے کا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اپنی نظر نہ اپنے بچوں کو لگے گی نہ خود اپنے اندر لگے گی نہ اپنے مال میں لگے گی اور انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں رہ گی آئیے ایک واقع پر غور کریں سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک لگ بھگ تیرہ آیتوں میں دو آدمی کا ذکر ہے ایک آدمی نیک تھا اور ایک آدمی برا تھا ایک باغ والا تھا اور ایک بچارہ توحید والا تھا ایمان والا تھا ایک اللہ کو ماننے والا تھا تو جو باغ والا تھا وہ باغ والا کیسا تھا وَدَخَلَ جَنَّتَهُوَا هُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِ قَالَ مَا أَذُنُّا عَنْ تَبِيدَ حَاذِهِ عَبَدَ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وہ اپنے نفس کو ظلم کرنے والا تھا اور اس کو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ اس کا باغ بیکار ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اللہ تعالی ختم کر دے گا وہ ایک اللہ کو ماننے والا نہیں تھا اس کے دوسرے ساتھی نے کہا اے بھائی تو ایک اللہ کو مان ذرا اپنے اوپر غور تو کر لے دیکھ لے لیکن جب وہ باغ کے اندر گیا باغ کو کٹنے کے لے گیا کھیتی کو کٹنے کے لے گیا تو کیا دیکھ رہا ہے باغ کٹا ہوا ہے پوری کھیتی کٹی ہوئی ہے مال کسی کام کے لائق نہیں ہے اس لئے آپ غور کیجئے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا پوری کھیتی کڑ جاتی ہے پوری کھیتی جل جاتی ہے کہیں آگ لگ گئی پوری دکان جل گئی نقصان ہو گیا تو یہ سب سے بچانے کے لیے بچانے کے لیے ہمیشہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ویرت کرتا رہے دعائیں پڑھتا رہے اس کا بڑا فائدہ آگے کہا گیا آیت نمبر 49 میں سورہ قحف میں آیت نمبر 39 میں وَلَوْ لَا اِزْدَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ارے وہ باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہیں کہا کہ بھئی میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں وہ بہت پھولا سمایا اللہ کی تعریف نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اس لئے میرے بھائیو کوئی بھی نمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دے رکھی ہے ہم یہ دعا پڑھتے رہے ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دعا یاد سب کو ہوگی نہیں یاد ہے تو موبائل میں یاد کر لی جائے انشاءاللہ یاد ہو جائے گی اور پریشانی جو انشاءاللہ دور ہو جائے گی گھبرانے کی کوئی بات نہیں تو پتہ یہ چلا جو بھی نمت ملی ہوئی ہے اگر ہم اور آپ اس نمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو پریشانی نہیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیشہ ہم اور آپ دعا کرتے رہیں ماشاءاللہ لا قوت الا اب اللہ تو ہم اور آپ اپنے مال میں اپنے اولاد میں نظر نہیں لگا سکتے دوسرے کی نظر ہمیں نہ لگے تو کیا کرنی چاہیے ہمیشہ برکت کی دعا کرنی چاہیے آئیے غور کر لیتے ہیں برکت کی دعا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں جو بیان فرمایا کہ آدمی کو اللہ نے جو نعمت دی ہے کیا نعمت ملی ہوئی ہے اولاد کی نعمت مال کی نعمت بچے کی نعمت بیوی کی نعمت تو اسے چاہیے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا اب اللہ پڑھے اگر موت نہیں لکھی ہے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اگر نقصان ہو گیا کوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ماشاءاللہ لا قوت الا اب اللہ نہیں پڑھا تو حدیث کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا اس کے بارے میں میں نے یہ کہا برکت کی دعا کرنا بہت ضروری ہے کسی کے لئے ہم اور آپ جب برکت کی دعا کرتے تو وہ کیا ہے بارک اللہ اللہ تعالی برکت دے آئیے ایک مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں دلہ دلہن کو جب دعائیں دیتے ہیں تو وہاں بھی دیکھئے کہ آپ برکت کی دعا ہے تو یہ دعا ہمیں دینی چاہیے یہ دعا دیں گے تو اپنی نظر سامنے والے کو نہیں لگے کونسی دعا ہے جب ہم اور آپ ملنے کے لئے جاتے تو دلہمیہ سے ملتے مبارک ہو شادی مبارک ہو بہترین بہت اچھا جوڑی سلامت رکھے اس سے بہتر ہے نا کہ بھائی دعا یاد کر لینے کا سر نبی دعوت کتاب ان نے کہا حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تیس ٹو ون تھیری زیرو بارک اللہ لکا و بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر اللہ آپ کو برکت دے اللہ آپ کی خلاب بھی برکت دے اور اللہ آپ دونوں کو بھلائی پر جمع کر دے یہ دعایات کر لیجئے دلہ دلہن کے لئے بہترین دعا ہے استقبال کے لئے بہترین دعا ہے آخر برکت کی دعا اسی وقت کیوں سکھائی گئی ہے غور کریں اس لئے سکھائی گئی ہے کہ دلہ دلہن جب بنتے اور سمرتے ہیں تو کسی کی نظر ان کو لگ سکتی ہے اس لئے دلہ دلہن کو برکت کی دعا دینا بہترین دلہی ہے کیونکہ اس وقت وہ بنتے اور سمرتے ہیں اگر نہیں دیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے کتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا اس لئے دعایات کر لیجئے اس کا بڑا فائدہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بھی ہم اسی پر بات کریں گے بری نظر اور اس کا علاج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بری نظر سے بچائے رکھیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ لنبینا محمد وعالی وصحر اجمائین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ